بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہی فرمان جاری ہو چکا تھا دوسری طرف ہدھود ہواوں میں اڑتا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آج کچھ زیادہ بلندی پر جائے تھوڑی سی سیر کر کے حضر سلمان علیہ السلام کے وضو سے پہلے 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 پہنچاؤں گا چنانچہ اس نے اونچی اڑان بھری اور اسے ملکہ سبای بلقیز کا باغ دکھائی دیا وہ باغ میں اترا اور وہاں اپنے ایک ہمجنس کو پایا چنانچہ ہمجنس حدود نے حدود سلمانی سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا میں ملک شام سے حضر سلمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں حضر سلمان علیہ السلام کون ہے دوسرے حدود نے سوال کیا حضر سلمان علیہ السلام کے حدود نے جواب دیا وہ اللہ تبارک وطالع کے بغمبر اور تمام انسانوں جنوں اور شیعتین کے بادشاہ ہیں تمام چرند پرند ان کے مطی اور فرموبردار ہیں لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہوئے وہ حدود بولا میں اسی شہر کا بات سی ہوں اس ملک پر ملکہ بلکیس حکمران ہے اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری ملکہ بھی پورے یمن کی حکمران ہے آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کا حدود کہنے لگا نہیں مجھے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جلد واپس پہنچنا ہے دوسرا حدود کہنے لگا اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ لے کر جاؤ گے تو حضرت سلمان علیہ السلام خوش ہو جائیں گے اس وجہ کو معقول سمجھ کر حدود سلمانی اس کے ساتھ چل پڑا اس نے ملکہ سبا یمن کی خوب سیار کی اور نمازی آسر کے وقت تک دربار سلمانی میں واپس پہنچ گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود کو دیکھا تو غصے سے دریارت کیا کہاں تھے تم حدود معافی مانگتے ہوئے عرض کرنے لگا حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے میں ملک سبا کی خبر لائیا ہوں اس ملک پر ایک خوبصورت عورت حکمران ہے جس کو ملکہ سبا کہتے ہیں وہ ایک عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے جو کہ تیس گاز لمبا اور تیس گاز چوڑا ہے اس تخت کو احمر کہتے ہیں جس کے پائے یقوت اور مرجان کی ہیں وہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک وطلہ نے ہر آسائش سے نوازا ہے لیکن ایک بری بات جو ان لوگوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک وطلہ کی ذات کو نہیں مانتے نہ ہی واحد مانتے ہیں بلکہ منکر ہیں وہ لوگ سورج کی پوجہ کرتے ہیں شیطان نے ان کے دلوں میں ایسی بات ڈال دی ہے کہ اب ان کو اپنے گناہ بھی نیک عامال لگتے ہیں پوری قوم کو گمراہی کے اندھیروں میں دبا دیا ہے چنچہ ملک سبا اور ملکہ بلکیس کا حر سن کر حضر سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے نام ایک تخت تحریر کر کے ہدھ ہدھ کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلکیس تک پہنچا آئے ہدھ ہدھ خط لے کر ملکہ بلکیس کے محل پہنچا ملکہ بلکیس سو رہی تھی وہ روشندان سے ملکہ کی خوابگاہ تک پہنچا اور خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس اڑ گیا ملکہ کی آنکھ کھولی تو خط پڑھنے لگی چنچے حضورت کونے میں بیٹھ کر سب دیکھ رہا تھا ملکہ سباہ نے خط پڑھ کر محل کے سب وزیروں کو طلب کر دی ان سے مخاطب ہو کر کہا اے سرداروں اور بزرگوں ایک نہائیتی باوقار خط میری طرف پھینکا گیا ہے پھر ملکہ سباہ نے خط کا مضمون سناتے ہوئے کہا یہ خط سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کے مندرجات یوں ہیں رحمان اور رحیم اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو اور حق کے سامنے سر تسلیم خام کرتے ہوئے میرے پاس آجاؤ حضورت سلمان علیہ السلام کی خط کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل دربار کے طرف رکھ کر کے ملکہ نے یوں کہا اے سرداروں اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے کے بغیر سر انجام نہیں دیتی ہوں چنانچہ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا ہمیں حضورت سلمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی سازو سمان ہے اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں ہم اس کی تعامل کریں گے ملکہ بلقیس نے درباریوں کو تجویز دی کہ بے شک ہم طاقتور ہیں لیکن کسی معاملے کا یہ حل نہیں کہ فورا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحف دے کر حضور سلمان علیہ السلام کی خدمت بھی پھیجا جائیں اس بہانی قاصد ان کی شان و شوقت اور عظمت کا بخوبی اندازہ لگا کر آئیں گے اور یہ بھی پتہ چال جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اگر وہ واقعی زبردست قوت اور طاقت والے بازشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہو گا تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا تب ملکہ نے بیش قیمت تحف کے ساتھ چند الچی دربار سلمانی کی طرف روانہ کی یہ الچی جب دربار میں پہنچے تو انہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں تحف فیش کی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے سارے تحف واپس لٹا دیئے اور ساتھ یہ پیغام ملکہ بلکیس کو بیجا کہ ان تحف کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے یہ مال دورت میرا نسب العین نہیں ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اللہ تبارک وطالعہ کی احکامات کی پبندی کریں اور صرف اسی کی آنباد کریں اپنی ملکہ سے کہنا کہ میں اپنے عظیم الشان لچکر کے ساتھ آیا تو اس کے محل کو تباہو برباد کر دوں گا جب الچین نے یہ پیغام ملکہ کو دیا تو وہ بہت فکر مند کرتا اور ایک وقت کو لے کر حضر سلمان علیہ السلام سے ملنے کے لئے نکل پڑی حضر سلمان علیہ السلام کو ملکہ بلکیس کی اعامد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں میں سے پوچھا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ملکہ بلکیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے لے آئے ایک جن نے عدم سے کہا حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے تک ملکہ بلکیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تو بہت وقت ہے میں اس سے پہلے یہاں ملکہ بلکیس کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں تمام درباری خموش رہے آخر کار حضر سلمان علیہ السلام کے ایک وزیر اور اللہ تبارک وطالعہ کے ولی حضرت آصف بن برکیہ نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں آنکھ جبکنے سے پہلے ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں چنانچہ آپ علیہ السلام نے آصف بن برکیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جبکنے کی دیر میں ملکہ بلکیس کا تخت بہاں لے آیا آپ علیہ السلام نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و اسائش کا سمان مہیا کیا چنانچہ ملکہ بلکیس حضر سلمان علیہ السلام کی حسین اخلاق سے بے حد متصر ہو اور جب اس کی نظر اپنے تخت پر پڑی تو وہ حیرانوں پریشان ہوگی اس نے کہا میں تو یہ تخت اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی پھر یہ اتنی جلدی یہاں پر کیسے آگئے چنانچہ جب وہ اس نے یہ دیکھا تو وہ فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی اور اس نے کہا کہ واقعی حضر سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ شادی کر لی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم سباہ کو ہدایت دی اور وہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسلام پر کرے اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بی جاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم